بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی دنیا کے ان عظیم ترین حکمرانوں میں سے وہ واحد حکمران تھے جو اپنے سب سے بڑے وفتار سپائی پر بھی کبھی آنکر کے بروسہ نہیں کر سکتے تھے وقت گزرنے لگا ایک دفعہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ وسلم اور آدھ کی زوجہ خاتون کے درمیان اہم راز جو سلطان اور آدھ کی زوجہ کے درمیان ہوتے تھے وہ دشمن کے پاس جانے لگے حتیٰ کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی جو سب سے اہم خطوط ہوتے وہ اپنی زوجہ کو دے دیتے لیکن چند دنوں کے بعد وہ خطوط سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے محل سے غائب ہو جاتے اور وہ خطوط دشمنوں کی کلوں میں پہنچ جاتے لیکن ایرانی کی بات تو یہ تھی کہ سلطان کے کمرے کے عیدگر زخد پیرا ہوتا اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کوئی بھی اہم خطوط کہ آگوئی راست کی بات صرف اس شک کی نماز کے وقت اپنی زوجہ کو اتاتے اور اس وقت کمرے کے عیدگر بہت محافظ ہوتے اور حتیٰ کہ سلطان کی آواز اتنی کم ہوتی کہ کمرے کے کونے میں کھڑا آتمی بھی نہیں سن سکتا تھا لیکن اہرانی کی بات تو یہ تھی کہ آخر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے اتنے بڑے راز دشمنوں کے پاس کیسے جانے لگے اور اس وجہ سے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو ایک دفعہ بہت بڑی شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا جب یہ بات سلطان تک پہنچی کہ سلطان کے اہم راز جو آپ اپنی زوجہ کو بتاتے ہیں وہ دشمنوں کے پاس چانے لگے تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی بہت دیران و پریشان ہو گئے اور ایک بزرگ کو اپنے محل بلایا اور اس سے تدبیر پوچھی تو اس بزرگ نے کہا سلطان معاصم آج راج جب آپ اپنی زوجہ کے ساتھ کمرے میں آرام کرنے لگنا تو اس وقت ایک کلاس پانی کا دوستو تنیا کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے سلطان گزرے بڑے بڑے بادشاہ گزرے اور بڑے بڑے حاکم گزرے لیکن اسلام کی تاریخ میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی وہ واحد سلطان ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رس اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کی قبلہ اول یعنی کے بیت المقدس کو سلیبیوں سے چڑھوا کر مسلمانوں کی قبضے میں دیا تھا اور یہ اعزاز آپ کے بعد کسی کو نہ ملا حتیٰ کہ آپ نے اپنی دشمنوں کے دلوں میں اپنی خوف کی اتنی داکھ بٹھا دی کہ سلطان کے اس دنیا کے جانے کے چند ستیوں بعد بھی دشمن آپ کی باہدر اسے خوف کھاتے اور یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی ارترن غازی کے باپ سلمان شاہ جب ہجرت کر کے حلب آنے لگے تو سلیبیوں نے سازش کر کے مسلمانوں کے سلطان علیہ السیس کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ کئی قبیلے کے لوگوں کو حلب کی سرچمین پر داخل نہ ہونے دے کیونکہ سلیبیوں کو خوف تھا کہ کیونکہ اس سے بہلے وہ جانتے تھے کہ اسی طرح ایک چھوٹے سے قبیلے کے اندر پلنے بالے نوجوان جس کا نام یوسف تھا اور بعد میں وہ سلاؤتین ایوبی بن گیا اس نے مسلمانوں کی دکبیر پتڑ ڈالی تھی اور یہی وجہ تھی کہ سلطان سلاؤتین ایوبی کا خوف آپ کے جانے کے بعد کئی صدیوں تک گزرنے کے بعد بھی دشمنوں کے اندر موجود ہے اور سلطان سلاؤتین ایوبی رحمت لالے کی بڑی بڑی فتوحات اور کامیابیوں کے پیچھے بہت اہم راستے جو سب سے بڑے طاقت سلطان سلاؤتین ایوبی کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ سلطان سلاؤتین ایوبی اپنے علاوہ کسی پر ذرا بھی بروسہ نہیں کرتے تھے اکثر اوقات سلطان سلاؤتین ایوبی جاسوسی کرنے کے لئے فتوح جلے جاتے حتیٰ کہ سلطان کے لشکر کے اندر بہت بڑے وفادار سپائی موجود تھے جو سلطان کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لئے دیار ہو جاتے لیکن سلطان سلاؤتین ایوبی نے کبھی کسی سپائی پر عام بند کر کے بروسہ نہیں کیا تھا لیکن سلطان سلاؤتین ایوبی اپنی زوجہ اسمت الدین خاتون کے ساتھ چند اہم راج جو سلطان سلاؤتین ایوبی سب سے اہم سمجھتے تھے اپنی زوجہ کو ضرور بتاتے اور اسمت الدین خاتون کوئی آب خاتون نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی عظیم سلطان سلطان سلاؤتین ایوبی کی زوجہ تھی اور سلطان سلاؤتین ایوبی اپنے بعد جو سب سے زیادہ بروسہ کرتے تھے وہ اپنی خاتون پر کرتے تھے وقت گزرنے لگا ایک دفعہ سلطان صلیبیوں نے سلطان کے لیے گات لگائی ہوئی تھی حتیٰ کہ اس گات کے اندر سلطان کے بہت سارے سپائی شہید ہو گئے اور سلطان کو عرضی دور پر پیچھے ہٹنا پڑا یہ سلطان کی زنگی میں بہت کم ہوا تھا کہ سلطان صلیبیوں نے سلطان کے لیے گات لگائی ہوئی تھی اور پیچھے واپس آ جاتے سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو میں نے منصوبہ سلیبیوں سے قلعہ حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا وہ صرف میں اور میری زوجہ خاتون جانتی تھی اس بات کا ذکر میں نے اور کسی کے سامنے نہیں کیا حتیٰ کہ میں نے اپنی مو سے بھی کبھی یہ لپاس نہیں نکالے یہ سارا کام میں خفیہ طریقے سے کرتا رہا لیکن سلیبیوں کو کیسے پتا چل گیا کہ میں ان کے فلاہ جگہ پر حملہ کرنے والا ہو سلطان صلیبیوں نے ایوبی واپس میں لوٹے سلطان کے چہرے پر بہت پہچہنی تھی سلطان صلیبیوں نے ایوبی بہت ایران و پریشان تھے جب آپ کی زوجہ نے آپ کو اتنا پریشانی کے عالم میں دیکھا تو وہ جان گئی کہ ضرور سلطان صلیبیوں نے ایوبی بہت بڑی مشکل سے نکل کر آ رہے ہیں آپ کی زوجہ آپ کے لیے ایک گلاس پانی کا لانے کے لیے جانے لگی تو اسی وقت سلطان محترم نے انہیں روپ دیا اور کہا تم مجھے ایک گونٹ پانی کا پلانے سے پہلے بس مجھے ایک بات کا جواب دےو کہ جس سلیبیوں کی قلعے پر حملہ کرنے کے لیے میں جانے والا تھا اس کا ذکر میں نے اپنے صبح سالاف سے جانے سے پہلے نہیں کیا تھا این اس وقت میں نے اپنے سپاہیوں کے سامنے ذکر کیا تو بتائیں سلیبیوں نے اتنے دن پہلے قلعے کی اپاظت اور ہماری قاتل کیلئے دیاریوں کیسے کر لی تھی کیونکہ اس کا ذکر صرف تمہارے آگے ہوا تھا یہ سن کر سلطان کی بیوی خاموش ہو گئی تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی سمجھ گئے کہ میری بیوی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا آپ کی زوجہ کے اندر اتنی جرت دہی تھی کہ سلطان کے سامنے وضاحت کر دی بس آپ کے چہرے سے سلطان نے پیچان لیا کہ یہ راز کسی اور طریقے سے باہر گیا ہے اب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی حیران ہونے لگے اتنے میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے ایک گلاس پانی کا رکھا اور اسی وقت دوڑتے ہوئے اپنے خاص کمرے کے اندر گئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے خاص کمرے کے اندر آپ کے اسی کمرے کے نیچے ایک خفیہ دربازے سے ایک دیخانہ بلا ہوا تھا اس دیخانے کی دیوار کے اندر سلطان نے ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور اس صندوق کے اندر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اپنے سب سے قیمتی خدود رکھتے تھے جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اس صندوق پر پہنچے تو دیکھا کہ جو سب سے اہم خدود تھے وہ وہاں سے خائف ہو چکے تھے یہ دیکھ کر سلطان کے تو بیردلے زمین نکل گئی کیونکہ سلطان کی زندگی میں آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے حکم دیا کہ پورے محل کی دلاشی نہیں جائے کیونکہ سلطان کو شک ہو گیا کہ سرور غدار اسی محل کے اندر ہوگا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اپنے مائر جاسوس بلائے اور غفیہ طریقے سے پورے محل کی دلاشی نہیں گئی لیکن کوئی ثبوت نہ ملا جس سے یہ ثابت ہوا یہ کوئی غدار محل کے اندر داخل ہوا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے بکت پورے محل کی نکرانی کی ہر ایک چیز کو بڑی باریک بھی نہیں سے دیکھا لیکن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا تھا اب سلطان صلی اللہ علیہ وی جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کر لیتے اس وقت تک سلطان صلی اللہ علیہ وی ایک گدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے تھے کیونکہ سلطان صلی اللہ علیہ وی جو بھی جس بھی اہم معاملے پر مشاورت کرتے وہ دشمنوں تک پہنچ جاتی سلطان صلی اللہ علیہ وی کے گیرے راز دشمنوں تک پہنچنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وی کو ایک لمحے کے لیے چین نہیں آ رہا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وی نے اپنے سب سے قریبی سپائی کو اپنے کمرے کے اندر بلایا اور انہیں کہا آج سے چند دن پہلے کیا کوئی محل کے اندر ایسی دبدیلی رینما ہوئی کچھ ایسی ہوا جو معمول سے ہٹ کر ہو کیونکہ جو بیغتار ہے وہ اس محل کے اندر موجود ہے لیکن اس کو تلاش کیسی کیا جائے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا سلطان صلی اللہ علیہ وی کے سارے سبائی ایک دوسرے کا مو تکنے لگے کیونکہ انہوں نے محل کے اندر کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھی سلطان صلی اللہ علیہ وی سخت پریشان ہو گئے اور شام کے وقت اپنی سوجہ کو اپنے کمرے کے اندر بلایا اور کہا تم تیاری کرو ہم چل رہے ہیں خاتون نے اسی بات تیاری پک لی سلطان صلی اللہ علیہ وی نے اپنی بیوی کو گوڑے پر بٹھایا اور سمسانواتی کے اندر لے گئے سارے سپائی حیران تھے کہ آخر سلطان صلی اللہ علیہ وی اکیلے اپنی سوجہ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب بھی سلطان کہیں باہر جاتے جن خاص سپائی آپ کے ساتھ ضرور ہوتے سلطان صلی اللہ علیہ وی نے اپنی بیوی کو گوڑے پر بٹھایا اور سنسار وادی کے اندر لے گئے سارے سپائی ہیران تھے کہ آخر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنی زوجہ کو لے کر کہا جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب بھی سلطان کئی باہر جات چند خاص سپائی آپ کے ساتھ ضرور ہوتے جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اس وادی کے اندر پہنچے تو آپ کی زوجہ نے پوچھا حضور آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مجھے اس وادی کے اندر لے آئے تو سلطان نے کہا میں نے تم سے کچھ خاص باتیں پوچھنی تھی یہ سن کر آپ کی خاتون نے کہا حضور سب سے محفوظ جگہ آپ کا کمرہ ہے تو پھر آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے تو سلطان نے کہا میرا کمرہ میں محفوظ تھا لیکن اب نہیں رہا کیونکہ جو راز اس کمرے کے اندر کھلا وہ جند ہی دنوں کے اندر اتنے دور کلے کے اندر چلا گیا تو میں اتنے بے حقوف تو نہیں کہ یہ نہ سمجھ سکوں کہ آخر بند کمرے کے اندر ہونے والی باتیں اتنے دور کیسے جا پہنچے در اوہ اس کمرے کے اندر کوئی غدار موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ کی زوجہ بڑی ایران و پریشان ہو گئی کیونکہ اس نے سلطان کو اس سے پہلے اتنا زیادہ پریشانی میں کبھی نہیں دیکھا تھا سلطان کی بیری نے کہا حضور اب آگے کا کیا ہرادہ ہے ہم اس غدار کو کیسے تلاش کریں گے یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم سے جو پوچھتا ہوں تم مجھے بتاتی جانا بس سات کی باتوں سے ہی میں غدار کو تلاش کر لوں گا آپ کی زوجہ بڑی حیران و پریشان ہو گئی اور کہا زور میری باتوں میں آپ کو کیسے غداری کی پیشان ہو گی سلطان نے کہا بس جو میں پوچھتا جاؤں وہ تم بتاتی جاؤ لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا تم نے کسی بھی بات کا جواب غلط نہیں دینا جو سچ ہو وہی بتانا پرنہ تمہاری ایک قلبی سے ہماری کئی سباہیوں کی جان جا سکتی ہے اب آپ کی زوجہ سلطان کے سامنے بیٹھی سلطان کے سارے سوالوں کی جواب دینے لگی سلطان نے کہا بتاؤ کیا تم آج سے چند دن پہلے محل سے باہر کسی سے ملنے گئی تھی اس نے کہا نہیں حضور میں تو کسی سے نہیں ملنے گئی تو پھر زلطان نے پوچھا کیا کوئی مہن کے اندر آپ کا ایسا کوئی خاص ممان آیا جو آج سے پہلے کبھی نہ آتا ہو اس کی زوجہ نے کہا نہیں حضور میرا نیا میمان میرے جو کبھی نہ آیا ہو وہ کبھی نہیں آیا ہاں بس میری ایک دوست ہے جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی لیکن ایک دفعہ میں نے اس کی جان بچائی تو وہ مسلمان ہو گئی اور اس کی اور میری دوستی ہو گئی تو وہ ہر ماں مجھ سے ملنے کے لئے میرے محل آتی ہے تو سلطان نے کہا کیا اس کے ساتھ کوئی اور تھا تو سلطان کی زوجہ نے کہا نہیں سلطان معاظب اس کے ساتھ جو سبائی تھے وہ باہر ہی رک گئے تھے بس میں اسے اپنے کمرے کے اندر لے گئی تھی یہ سن کر سلطان نے کہا کیا اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی یا اس نے تمہیں کوئی چیز توفے میں دی تھی اس نے کہا نہیں سلطان معاظب اس نے مجھے کوئی خاص چیز توفے میں نہیں دی پھر سلطان نے کہا آخر ماجرہ کیا ہے کوئی تو بات ہے جو مجھ سے چھپ رہی ہے تو اتنے میں خاتون نے کہا سلطان معاظب ہاں ایک بات تمہیں بتانا بھول گئی ایک خوبصورت پتلہ جو یہ بالکل آپ کی شکل کو دیکھ کر بنایا گیا وہ ہمارے کمرے کے اندر جو رکھا گیا ہے وہ میری دوست نے مجھے دیا تھا یہ سن کر سلطان نے کہا وہی پتلہ جس کے بارے میں میں نے تم سے پوچھا تھا سلطان کی زوجہ نے کہا جی ہاں سلطان معاظب وہی پتلہ یہ دیکھ کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اسی وقت اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا گوڑے پر بٹھایا اور مہن لے آئے خاتون ابھی مہن کے سین میں تھی کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی دوڑتے دوڑتے اپنی اس خاص کمرے کے اندر جا پہنچے جس کے اندر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اپنی زوجہ سے اہم معاملات پر باتیں کیا کرتے تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اپنے کمرے کے اندر پہنچے تو سلطان نے اس پتلے کو اپنی جگہ سے ہٹایا تو سلطان کی رنگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اصل میں اس پتلے کے اندر ایک خاص خول بنایا گیا تھا جو کہ اس پتلے کے اندر کھڑا ہو سکتا تھا اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ پتلہ اندر سے کوکلا تھا اور باہر سے ایک خاص قسم کے پتر سے تراشا گیا تھا اور سب سے حیرانی اور پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ اس پتلے کے نیچے ایک لکڑی کا دختہ تھا جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اس لکڑی کے دختے کو پلٹا تو نیچے ایک سرنگ نظر آئی یہ دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑ گئے کہ ایسی سرنگ جو بالکل سلطان کے کمرے کے اندر موجود ہے اور مجھے خبر نہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ میری زوجہ کو بلا کر لاؤ سپائے بلا کر لائے تو سلطان نے کہا کیا اس پتلے کو آپ کی دوستیں یہاں رکھا تھا اس نے کہا نئی سلطان معظم اس پتلے کو میری دوست کے دو ملازم تھے انہوں نے یہاں رکھا سلطان نے کہا کیا وہ اس پتلے کو اس کمرے کے اندر رکھنے کے لئے آئے تھے انہوں نے کتنا وقت لگایا تھا تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے بتایا سلطان معظم انہوں نے پتلے کو رکھا لیکن پتلہ وہاں ہلنے لگا تو انہوں نے چننویں لگائے اور اس پتلے کو وہاں پر سیدھا طریقے سے رکھا لیکن اس وقت میں اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اور میں دیکھ نہ سکی کہ آخر وہ پتلے کے ساتھ کیا کر رہے تھے یہ دیکھ کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اس وقت پتلے اسی جگہ پر رکھ دیا نورب انتظار کرنے لگے جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اپنی دنوار نکال کر پتلے کی قریب بیٹھ گئے بس سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے پتلے کے ساتھ کان لگانا شروع کر دیئے چند ہی لمیک اسے سلطان کو محسوس ہو گیا کہ اس پتلے کے اندر آج سے پہلے جو بھی جاسوس آتا تھا وہ اب پہنچ چکا ہے اس پتلے کی آنکھوں سے وہ سارے منصر دیکھتا اور اس پتلے کے لگے ہوئے کانوں سے وہ سارا کچھ سن لیتا تھا بس سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اسی وقت پتلے کے اوپر دلوار ماری پتلہ ٹوٹ گیا اور اس کے اندر موجود غدار سمین پر گر گیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اس کو پکڑا اور پوچھا تم کون ہو اور آخر مکمل منصوبہ بتاؤ اس نے کہا سلطان معظم آپ کی زوجہ کی جو دوست تھی اس کو ہمارے بادشاہ نے پکڑا اور اسے چاند سے مارنے کی دمتی تھی اس کے بعد استعبادہ کیا کہ میں یہ پتلہ آپ کی زوجہ کے پاس لے کر جانے میں مدد کروں گی ہمارے بادشاہ نے اس خاتون کے ساتھ اپنے سپائی بیجے اور وہ پتلہ لے کر یہاں پہنچی اور پھر ہمارے سپائیوں نے بڑے ہی طریقے سے اس جگہ پتلہ رکھا اور نیچے ایک نشان لگا دیا نشان لگانے کے بعد انہوں نے پتلہ اوپر رکھا اور وہاں سے چلے گئے لیکن وہ سپائی اتنے ماہر تھے کہ ان کو بتا چل گیا کہ ہم یہاں سے سرنگ میں ان سے باہر کیسے لے جائیں وہاں سے جانے کے بعد ان سپائیوں نے وہاں سرنگ کھوٹنا شروع کر دی اور وہ سرنگ سیدھا اس پتلے کے نیچے جا کر کھولی اس پتلے کے اندر کھولتا جس کے اندر ایک آدمی بڑے آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا اور آپ کو پکڑنا اس لیے مشکل ہو گیا کیونکہ میں اس سرنگ کے سریعے اس پتلے کے اندر داخل ہوتا اور رات کے وقت آپ جو بھی باتیں اپنی خاتون سے کرتے وہ ساری سن لیتا اور باتوں ہی باتوں میں مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ افلاہ صندوق کے اندر آپ کے سارے خطوط پڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو سخت خصہ آیا اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اسی وقت اس خاتون کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس کا سرکلم کر دیا مزید اسی زباکموز واقعات اور قانیوں کے لئے ہماری سینل ڈل جمیل سیریس کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ